ایک خبروں میں آگے بڑھتے ہیں دہج جس سماج میں ایک ابیشاپ کا نام دیا گیا ہے اسی دہج کے نام پردیش کی محلاؤں کو آج بھی شکار بنایا جا رہا ہے تازم آملا پٹنا کا ہے جہاں سسرال والوں کی درندگی نے ایک محلہ کو اسپتال پہنچا دیا ہمیں لوگ کوسس کر رہے ہیں اسپتال کے بستر پر پڑی یہ محلہ پولس سے ان درندوں پر کڑی کاروائی کے لیے گوہار لگا رہی ہے جن لوگوں نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے اس محلہ کو اس حال تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دہج کے لالچی اس کے ہی سسرال والے ہیں اس محلہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ سسرال والوں کی ایک لاکھ روپے دہج کی مانگ کو انکار کر دیا تھا پھر کیا تھا سسرال والوں نے اس پر ظلموں سے تمڑھانا شروع کر دیا لیکن وہ پھر بھی اپنے مائیکے سے ایک لاکھ روپے دہج لانے سے انکار کرتی رہی تب اس کے سسرال والوں نے چودہ تحریک کو اسے کمرے میں بند کر مارا پیٹا اور پھر اس کے کان اور مو میں تیزاب ڈال دیا اتنے سے بھی اس کے سسرال والوں کا من نہیں بھرا تو اسے کیروسین سے جلا دینے کی ساجت شچی گئی لیکن این وقت پر پیڑت مہینہ کے پتا کے دوست اس سے ملنے پہنچے کویتا کی حالت دیکھی تو اسے پٹنا کے ایک ایسپتال میں بھرتی کرا دیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے پیلت مہلا کی آواز لگ بھگ گم ہو چکی ہے شہرات ٹیڑا ہو چکا ہے اور اب وہ صرف گناہگاروں کو سزا دلوانے کے لیے گوہار لگا رہی ہے کویتا آسپتال میں زندگی اور موت کے بھی جوج رہی ہے وہیں سسرال والے اس کھٹنا کے واس سے ہی فرار ہیں پھلحال پولیس نے پیڑت مہلا کا بیان درج کر ماملے کی جانت شروع کر دی ہے سورپ کمار پٹنا نیوز ٹونڈی فور